اسلام علیکم ملکم ٹو می یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج کی خوبصورتی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک باق کی اندر جو ہےنا بڑے شاید کو دکھائیں گے کہ بڑا شاید کیسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا شاید کیسے بیٹھا ہوا ہے میرے خالصے یہ شاید اترا ہوا ہے کسی نے اس کو اتار لیا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا شاید دل ہے اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اس کا جو شاید ہوتا ہے اس کا جو ماکھی ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک مکھی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ تقریباً پانچے مکھیاں جو ہیں نا لڑ جائیں بندے کو دنگ مار دیں تو وہ بندہ مر جاتا ہے اتنی زہریلی ہوتی ہیں لیکن جو چھوٹی شاید ہوتا ہے وہ بہت ہی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا بندہ آرام سے اتار سکتا ہے لیکن اس کو اتارنے کے لئے بہت ہی جرت اور بڑے دلوالے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو اتارتے ہیں لیکن اب میرے خان سے یہ اترا ہوا ہے یہ کسی نے اتار لیا ہے اس کو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آم کے باگ آم کے ترخت کو پر یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ایسے ہی مطلب ہے اس قسم کے ترختوں کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے بہت ہی اللہ کی یہ بہت خدرت ہے یہ بہت ہی اپنی اللہ کی کرشمے سے یہ بناتا ہے شہد کسی نے اس سے پوچھا شہد کی مکھی سے کہ آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے شہد بنانے کا آپ محنت کرتی ہو پھولوں کا رس چوستی ہو اتنی محنت کرتی ہو ایک ایک جگہ پر جا کر مختلف قسم کے پھولوں کا رس چوست کراتی ہو پھر آ کر آپ شہد بناتی ہو اس میں آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس رہ جاتا تو پھر تو تھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شہد پورا بنا لیتے ہو تو انسان آ کر آپ کو اتار کر چلا جاتا ہے شہد نے آگے کیا خوبصورت اور پیارے انداز میں اس کو جواب دیا اس نے کہا بھئی دیکھو میرا شہد لے جاتا ہے نا میرا فن تو نہیں لے جاتا ہے میری کاری گری تو نہیں لے جاتا نا میرا ہنر تو نہیں لے جاتا نا میرا شہد جو میں بناتی ہوں جو میں بنا لیتی ہوں وہ میرا طریقے کار یا میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ جو میرا ہنر ہوتا ہے وہ تو نہیں لے جاتا سکتا نا یہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے اللہ کے شکر ہے کہ اللہ نے اس طرح ہمیں نعمت دی ہوئی ہے ہم بنا رہے ہیں تو یہ شہد کے الفاظ تھے دوستو یہ دیکھ لیا آپ نے بڑا شہد تو چھوٹا شہد بھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ بھی آگے تھوڑا سا بیٹھا ہوئے جی دوستو یہ دیکھیں یہ چھوٹا شہد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ اندر سے چھپا ہوا ہے یہ شہد جو ہوتا ہے یہ چھوٹے شہد کے بہت سارے زیادہ فائدے ہوتے ہیں چھوٹا شہد جو ہوتا ہے چھوٹے شہد کے مکھی بھی اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی ہے آسانی سے اس کو اتارا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی درخت کے اندر بیٹھا ہوا ہے آپ کی ٹینی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ چھپا ہوا ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں یہ تقریباً میرے خیال سے آدھا کلو تقریباً اس میں سے نکل آئے گا تقریباً میرے خیال سے کیونکہ اس کو ابھی اتارا نہیں ہے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آدھا کلو تقریباً یہ نکل آئے گا اور جو بڑا شہد ہوتا ہے اس میں سے تقریباً کلو دو دو کلو نکال آتا ہے وہ بھی آپ کو پہلے دکھائے تھا ہم نے اس میں سے بھی آپ بینا نکال سکتے ہیں جی دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آگن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں شکریہ